ہلو گ وجہ gemacht آپ کے لئے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت بڑیاں سے بن کے تیار ہوا ہمارا علو مٹھر پانیر کا پانیر اور آپ چاہتے ہیں تو پانیر ایڈ کر سکتا ہے وہاں علو کے ساتھ بھی بنا کے سرگا کر سکتا ہے دیکھیں کتنا بڑیاں سے بن کے تیار ہوا ہمارا علو مٹھر پانیر اس لئے ہمیں چاہئے ایک پین پین گرم کر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایڈ ڈال کر کے گرم مسالے ایڈ کیا ہے اس میں کھڑے گرم مسائلے آپ کے پاس جو بھی کھڑے گرم مسائلے ہیں وہ ایڈ کریں جیرہ ایڈ کر دے ساتھ میں اس کو اچھے سے چٹکنے دینی ہے یہ ہمارے مسائلے چٹکنے لگے ہیں اور کے ساتھ اسے بہت بڑھنا سا تیسٹ آتا ہے اور جب چٹک گئے ہمارے گرم مسائلے اس کے بعد میں نے چواپ کر کے جو انین رکھے ہوئے تھے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی گولڈن براؤن کلر کے ہونے لگ گیا ہے اس اسٹیج میں ہمیں ڈال دینی ہے جنجر گارلک کے پیسٹ اور گرین چیلی کے پیسٹ بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں آپ کو گرین چیلی کا پیسٹ پسند ہے تو ڈالیں ورنہ اس کیپ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد تھوڑی سی سوٹے کرنے کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا دہی دہی کو بھی اچھے سے فیٹ لی آتا اور لگاتار چلاتے ہوئے بنا رہی ہوں میں ہائی فلم پہ بنا لوں بنانے سے جلدی جلدی بن کے تیار ہو جائیں گے آپ کے پاس ٹائم ہے تو میڈیم ٹو لو فلم پہ دیرے دیرے ہی بنا سکتے ہیں اور جلدی بنانا ہے تو ہائی فلم پہ بنا کے کمپلیٹ کریں گے اس اسٹیج پہ چھل کے رکھے ہوئے سارے مٹر کے ڈالیں ایڈ کر دیا ہے میں نے دو کپ ڈالا ہے میں نے مٹر کے دانے اور یہ رہے دھنیا پاوڈر اور ساتھ میں سوپ کے پاوڈر اس کو بھی اچھے سے اس میں میلٹ ہونے کے لیے تھوڑی سی سوٹے کر لینے اس کا فلیور آ جائے مسالوں کے ساتھ اس کے بعد میں نے کٹ کر کے رکھتے ہوئے سلائسے میں ٹماٹر اور ٹماٹر بھی اس میں ایڈ کیے ہیں ابھی جو نئے والے آلو آ رہے ہیں وہ آلو اس میں ایڈ کر دیا اچھے سے کٹ کر کے چار پیس کو بڑے بڑے سائز والے چار پیس ایڈ کیے ہیں میں نے اس کے بعد دھو کر کے رکھا ہوا تھا جو چاول یہ پاسمتی لانگ گرین چاول ہے اسے بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا دھو کر کے اور دھو کپ پانی ایڈ کر دیا ہے کیوڑا وارٹر ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کو کیوڑا وارٹر کا فلیور پسند نہیں ہے تو اسکیپ کر سکتے ہیں ورنہ ایڈ کریں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا یہ دیکھیں ایک اوبال آ گیا ہے ڈھککن ڈھک دیا تو میں نے ایک اوبال آ گیا اس کے بعد ہی میں اس میں میڈیم ٹو لو فلیم کیا تھا تاکہ اچھے سے چاول بن کے کھلے کھلے تیار ہو گئی بہت بڑیاں سے بن کے تیار ہو گیا ہمارا علومتر پلاو اور تھنڈے ہونے کے لئے تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دینی ہے اس کے اوپر سے میں نے گھی ڈال دیا ہے اور ڈھککن ڈھک کے اس کو چھوڑ دوں گی پانچ سے ساتھ منٹ کے لئے اس کو تھنڈے ہونے کے لئے چھوڑ دیا ہے سیٹھ ہونے کے لئے اس کے بعد ہی میں اس میں سرب کروں گی جب تک ہمارا چاول تھنڈا ہو رہا ہے تھوڑا سا سیٹھ ہو رہا ہے جب تک میں اس میں میرچی کے چٹنی بنا کے تیار کر رہا ہوں یہ لال میرچ ہے لال میرچ کو اچھے سے دھو کر کے لے لیا ہے اس سے پلاو کا بہت اچھا سا تیشٹ آئے گا کھانے میں اس کے ساتھ کھائیں گے تو لیا ہے لہسن کی کلیاں چھل کر کے ڈالا ہے نمک سوا دنسال اور جیر اڈا دیا تھوڑی سے اس کو بھی اچھے سے مکس کرنے کے لئے میں نے تھوڑی سی پانی ایڈ کی ہے اور اس میں میں نے کچھا سرسوں کا تیل ایڈ کر دیا ہے آپ کو پسند ہے سرسوں تیل کھانا تو آپ ایڈ کر سکتے ہو اور نہ اسکیپ کر سکتے ہو اس کے بعد فائن پیسٹ بنا کے تیار کر لی رہی ہے چٹنی اور سلاد دہی کے ساتھ آپ کھائیں گے پلاو بہت بڑھیاں ہونے والا ہے ٹیسٹ اور اس سے لا جواب ٹیسٹ آتا ہے چٹنی کے ساتھ تکھی چٹنی کے ساتھ یا پھر آپ گرین چٹنی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں تو دیکھیں بن کے تیار ہو گیا ہمارا علو میٹر پلاو بہت بڑھیاں سا ٹیسٹ آیا ہے اس وینٹر سیزن آپ ایک بار جرور ٹرائے کریں اپنے گھر پہ تھینکس پر واشنگ ملتیوں میں نئی ریسیپی کے ساتھ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو لائک جرور کرنا